اسلام علیکم دوستو ساحل شکس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو ایک طرف تو یہ ویڈیو سعودی عربہ مقیم تمام غیر ملکیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے تو دوسری طرف سپیشل سپیشل یہ ویڈیو ہے سعودی عربہ مقیم انڈین اور پاکستانی غیر ملکیوں کے لیے دوستو اگر آپ یہ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال قید اور تین ہزار ریال جرمانہ جو ہے وہ کیا جائے گا دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے بھلا آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو فٹیبر سے کر دیجئے گا لائک چینل پر نئے مہمانو تو چینل کو کر دو سبسکرائب اور ساتھ نوٹفکیشن بالکو آن کر لو تاکہ سعود عربہ کے تمام تر لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو جلدی مل سکے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کونسی غلطی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار ریال جرمانہ سات ایک س سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائے جائے گی دوستو منیسٹر آف جسٹس نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے وہ سعودی شہری ہے چاہے وہ غیار ملکی ہے اگر وہ سعود عربہ کے نیشنل فلیگ مطلب سعود عربہ کا رویال جو فلیگ ہے جو جھنڈا ہے اس کی کسی بھی قسم کی بے حرمتی کرے گا مطلب یا اس کو پھاڑے گا یا کسی جگہ سے پھینکے گا تو اس کو تین ہزار ریال جرمانہ جو ہے وہ کیا جائے گا ایک سال قید ی دونوں سزائے جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایک بات تو یہ ایک طرف ہو گئی لیکن دوستو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اگر سعود عربہ کی کسی ملک کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہے چاہے انڈیا کے ساتھ ہے چاہے پاکستان کے ساتھ ہے مطلب اگر کوئی انڈین بندہ پاکستانی فلیگ کی بے حرمتی کرے گا تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا اگر کوئی پاکستانی بندہ انڈین فلیگ کی بے حرمتی کرے گا تب بھی اسی زمرے میں آئے گا تو یہ کافی امپور چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے مطلب حالات کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالات ہیں وہ بہت کشیدہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ سعود عربہ میں غیر ملکی ہے تو آپ کو اپنے آپ پر زیادہ کنٹرول جو ہے وہ رکھنا چاہیے کیونکہ سعودی قوانین کے مطابق اگر کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں اور آپ اس کے جنڈے کے بہرمتی کرتے ہیں تو تب بھی آپ پر یہ سزا جو ہے وہ لاغو ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ تین ہزار ر ریال جرمانہ کیا جائے گا ساتھ ساتھ ایک سال قید کی سزا سنائی جائے گی یا دونوں سزائے جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے تو دوستو اگر کبھی کبھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالات کشیدہ ہو بھی جاتے ہیں تو آپ ایک غیر ملکی ہے آپ کسی ایک اجنبی ہے کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں کام کے سلسلے میں تو اپنے آپ کو جو ہے اپنے زیادہ کنٹرول کرنا ہے اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی جسے بعد میں آپ کو پچھتانے کے علاوہ آپ کو ک لیٹ پہنچانا باقی آپ کا کام ہے سو دے ریپے کے تمام تر لیٹس اپ ڈیٹس اگر آپ حاصل کرنا چاہ رہے تو چینل سے لازمی سے جوڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ نوٹفکیشن بلک کو لازمی سے آن کیجئے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں میں مل تو آپ سے ایک نئے ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے جہازت اپنا خیال رکھئے گا دوام یاد رکھئے گا اللہ حافظ